ان الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات و عزاز سے نوازا اس کی نہ کہیں بھی سار ملتی ہے اور نہ ہی اس جیسی کوئی تاریخ ملتی ہے کہ اللہ جللہ جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک پل کو کن کن لوگوں کے ساتھ اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ حفاظت فرمائی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک پہلو کی ایک ایک چیز مکمل ثبوت کے ساتھ مکمل دلائل کے ساتھ اور شرع صدر کے ساتھ اور مکمل ہر پہلو سے محفوظ اور مطین اور مضبوط طریقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز محفوظ ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بات سے رہے گئی دیوانوں نے دیوانگی کی ایسی مثال قیم کی کہ اشارے بھی محفوظ کیے اشارے بھی محفوظ کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ انا وقافل یتیمی حاکدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے انگلیوں کی اشارے فرما کے صحابہ نے اس چیز کو روایت کیا ابھی آج تک ہمارے ہاں حدیث جو سلسلہ احادیث چلتا ہے مدارس میں اس میں ابھی تک کتنی احادیث ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن یعنی دس محرم الحرام کو بیان فرمائی آج بھی مدارس میں وہ ولی حدیث دس محرم الحرام کو ہی بیان کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھلائیں اور ساتھ میں پانی پلایا وہ حدیث اس عمل کے ساتھ ایسی چلتی ہے کہ ہم نے بھی جب وہ حدیث پڑھی تو ہمارے استاد نے بھی ہمیں حدیث پڑھاتے ہوئے کھجور بھی کھلائیں اور زمزم پانی بھی ساتھ میں پلایا مطلب یہ ہے کہ دیوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو دور کی بات ادائیں بھی اشارے بھی اور جذبات بھی وہ محفوظ کیے اور حفاظت میں کمال درجے کا ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اونٹ پر سبر کر رہے اور جب وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں سے جھک جاتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں پوچھا گئے آپ جھکے کیوں تھے یہاں پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ایک درختہ اس کی ٹہنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے یوں جھکے تھے اگرچہ یہاں پر درخت اور ٹہنی نہیں ہے محبوب جھکے تھے تو میں بھی جھکوں گا ابن محضورہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں اور بچے بچوں کے ساتھ ذرا وہ لگا رہے تھے کھیل رہے تھے تو کھیل میں ابو محضورہ رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کی جو اذان ہے وہ ایسے ہوتی ہے اشد واللہ الہ الا اللہ اشد واللہ الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان سے ہوا ان کو بلا لیا کہ بیٹا بات سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ ایمان منتقل ہو چکا ایمان لے آیا تو اس کو بتایا کہ بیٹا آپ اذان دینی ہے تو یوں دو سکھانے کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک لفظ کو چار چار دفع اس کو یاد کروانے کے لئے دہر آیا لیکن ابو محضورہ نے ساری زندگی جب بھی اذان دی تو چار چار الفاظ کے ساتھ ہی اذان دی صحابہ نے کہا کہ بلال یہ نہیں دیتے تھے رضی اللہ عنہ دوسرے اصحاب یہ نہیں دیتے تھے آپ ایسی کیوں دیتے ہیں فرمایت جو مرضی ہو میں خوش میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار سکھ لائی ہے میں چار ہی دوں گا اور یہ وہی ابو محضورہ ہیں بچپن سے ہی یعنی جس کی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی دیوانگی میں کمال کرتا دیوانگی میں وہ کمال کرتے انہوں نے اپنی زندگی میں ساری زندگی بال نہیں کٹوائے تب اسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میرے بالوں پر لگا ہے تو یہ بال میں کبھی نہیں کٹواؤں گا حیات و صحابہ میں لکھا ہوا ہے ان کے بال پاؤں کی ایڑی تک جاتے تھے ساری زندگی نہیں کٹوائے بالوں کو ہاتھ نہیں لگوایا کینچی نہیں لگوای یعنی عشق کے ایسے انداز ہیں اور محفوظ کے ایسے انداز ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا موسیقی 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 موسیقی